بابر آزم ان دنوں پوری دنیا میں چھائی ہوئے ہیں جہاں وہ بڑے بڑے ریکارڈ کو پاش کر رہے ہیں وہاں دنیا کرکٹ کے عظیم بلے بازوں کو بھی پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں حال ہی میں بابر آزم نے اسٹیڈیا کے خلاف اوڈی ای سیریز میں لگاتار دو سنچلیاں بنا کر مین آف دی سیریز قرار پائے اس کے ساتھ ساتھ ان کا فیدہ اوڈی ای رینکنگ میں بھی ان کو ملا مجودہ وقت میں بابر آزم ونڈے رینکنگ میں نمبر ون ہونے کے ساتھ ساتھ لائف ٹائم اوڈی ای رینکنگ میں بھی ٹاپ لسٹ میں پہنچ گئے ہیں اور بھارت کے ماسٹر بلاسٹر لیجنڈ سچن ٹرڈولکر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اب تک بابر آزم ورات کولی اور ہاشم آبلا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے لیکن اب بابر آزم نے لائف ٹائم رینکنگ میں بھارت کے سچن ٹرڈولکر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ڈولکر 887 پوائنٹ کے ساتھ ٹاپ 15 سے باہر ہو گئے ہیں حالانکہ ورات کولی اس رینکنگ میں چھٹے نمبر پر موجود ہیں جن کے پوائنٹ 911 ہیں لائف ٹائم اوڈی ای رینکنگ میں نمبر ون پر موجود ویسٹ انڈیز کے ویبن ڈیچرڈسن ہیں جو 930 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر موجود پاکستان کے ہی بلے باز زہیر عباس ہیں جو 921 پوائنٹ کے ساتھ موجود ہیں جبکہ اسٹیڈیا کے گریک چپل 921 پوائنٹ کے ساتھ ہی تیسرے نمبر پر موجود ہیں پچھنے کچھ سالوں کی بات کریں تو بابر آزم نے شانتار بلے بازی کر کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے سال 2019 میں بابر آزم نے 20 میچوں میں 1092 رنز بنائے جبکہ سال 2020 میں 3 میچوں میں 221 رنز بنائے سال 2002 کی بات کریں تو بابر آزم نے صرف 3 میچوں میں 276 رنز بنائے جس میں دو سینچریہ بھی شامل تھیں پاکستان کی اگلی سیریز بسٹینڈیز کے ساتھ ہوگی امید ہے کہ بابر آزم اسی طرح اپنی شانتار کارکرگی جاری رکھیں گے